نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل سی ٹائپ یعنی کرکٹیلس انڈ بی آنڈ پر تو شروعات کرتے ہیں کرکٹ وشف کپ دوزار ساتھ کے فائنل مقابلے سے جس میں ایڈم گل کرس نے اپنی پاور ہیٹنگ کی دلکش پرفارمنس کے ساتھ وشف کپ کرکٹ کے اتیاس میں اپنا نام درج کر آیا اسٹریلیا کے لیے پاری کی شروعات کرتے ہوئے کھیلی گئی ان کی یہ پاری لیمٹیڈ اوورٹس کرکٹ میں کسی ماسٹر کلاس سے کم نہیں تھی جس میں انہوں نے 104 گندوں میں ہی 149 رنگ بنا ڈالے تھے اور یہ ایک بڑا اشچرے بھی تھا کیونکہ اس طرح کی ویسپورٹ و بلے بازی عام طور پر ان کے شروعاتی پارٹنر میتھیو ہیڈن سے جڑی ہوتی تھی جو کی اس بار اپنی پوری انکس کے دوران دوسرے چھوڑ پر گل کرسٹ کی اس شاندار پاری کو کیول ایک درشک کی طرح کھڑے دیکھ رہے تھے بارگرڈوز کے کینسنٹر دوول میں اسٹریلیا اور شیلڈنکا کے بیچ کھیلا گیا وہ میچ جس میں گل کرسٹ کا فیرلیس ایٹیٹیو ایک دم کلیر تھا کیونکہ انہوں نے کیریبیائی آسمان میں گگن چنبی شارٹس لگاتے ہوئے کیول بہتر گیندوں میں اپنا شتک پورا کیا جب اس سمیں وشو کپ فائنل میں سب سے تیز شتک کر ریکارڈ تھا اس کے ساتھ ہی گل کرسٹ کی اس پاری کو اور بھی جاندار بنایا ان کی سپورٹس من سپیرٹ نے جب انہوں نے کھیل کے ایک ایمپورٹن مومنٹ میں امپائر کے سامنے مانا کہ فرنینڈو کی گیند ان کے بلے سے چھو کر نکلی ہے اور وہ ایک سو انچاس کے سکور پر ہی پویلنگ کی طرف لوٹ گئے اور ان کی اس وشوٹک پاری نے اسٹریلیا کو نردھارت 38 اوبروں میں چار ویکٹ پر دو سو اکیاسی رنس کے سکور پر پہنچا دیا لیکن شرلنکا کو ریوائز ٹوٹل کے ادھار پر چھتیس اوبرس میں دو سو انکتر رنس کا لقشے ملا جو ان کے لیے اسمبو ثابت ہوا اور اس مائچ کو جیت کر اسٹریلیا نے اپنا لگاتار تیس راو وشو کپ ٹائٹل حاصل کیا دوستو کرکٹ کے دنیا میں سٹرانگ ویل پاور اور ڈیٹرمنیشن کا نام ہم اکثر ہی سنتے رہتے ہیں لیکن ایکچول میں فرم ڈیٹرمنیشن سے کھیلی گئی کلاسک پاری کیا ہوتی ہے اس کا بہترین پردرشن نیوزیلینڈ کے شان دیماغ والے کپتان کین ویلیمسن دورہ دیکھنے کو ملا ورڈ کپ 2019 میں اور ان کی یہ شاندار پاری آئی تھی مینچسٹر کے اول ٹریفرڈ میدان میں ویسٹن ڈیس کے ویروت کھیلتے ہوئے جب نیوزیلینڈ نے ویسٹن ڈیس کے ڈینجریس باولنگ اٹیک کے سامنے پہلے تین اوورو میں کیول سات رنوں کے سکور پر ہی دو وکٹس گوا دیئے تھی اور سنکٹ کی اس گھڑی میں ویلیمسن سنکٹ موچک بن کر اوبرے جہاں انہوں نے پریشر کو خوبصورتی سے ہینڈل کرنے کے اپنے ٹیلنٹ کو درشایا ان کی ایننگ کسی بیٹنگ ایگزیبیشن سے کم نہیں لگ رہی تھی اپنی فیبلوس ٹیکنیک کے لیے فیموس کین ویلیمسن نے راس ٹیلنر کے ساتھ مل کر ساجدداری بناتے ہوئے نہ صرف سنبھل کر بلکہ بہت ہی شان طریقے سے پاری کو آگے بڑھائے ایڈاکٹیبیلٹی کا ساکشات پرمان دیتی ان کی ایک سو چون گیندوں میں کھیلی گئی ایک سو ارتالی سرنس کی وہ پاری جس میں لیمیٹیڈ اوورس کرکٹ کی ارجنسی تو تھی ہی لیکن ساتھ میں ایلیگنٹ سٹروکس کا مشنن بھی تھا اسپاری میں فیلموسن نے بڑی ہی سٹیگتہ سے کھیلتے ہوئے نہ صرف اپنا شتک پورا کیا بلکہ نیوزیلینڈ ٹیم بھی ان کی اسپاری کی وجہ سے آٹھ وکٹو پر دو سو اکیانوے رونو کا چیلنجنگ ٹوٹل بنانے میں کامیاب رہی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسپاری نے ویسٹن ڈیس پر نیوزیلینڈ کی جیت کے نیو بھی رکھی اور ویشو کپ فائنل تک کی ان کی جرنی میں میٹ موند ثابت بھی ہوئی پر جہاں وہ انتتہ انگلینڈ کے خلاف رومانچک مقابلے میں ورلڈ کپ ٹائٹل سے چوب گیا اب بات کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تین کے ایک بے حد ہی کروشیل میچ کی جس میں بھارت کے مہان بلے باز دل لیٹل ماسٹر سچین تندلکر نے پاکستان کے ویرود کھیلے گئے میچ میں جم کر سرکھیا بٹوری بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا یہ وہ میستہ جس میں بھاونائیں اپنے چرم پر تھی تو وہی کرکٹ کی پرتشتہ بھی داؤں پر تھی اور ایسے میں مانسٹر بلاسٹر تندلکر نے ایک یاگار پاری کھیل کر سب کو منتر مکت کر دیا جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو ایک تھوز شروعات کی ضرورت تھی اور تندلکر نے ادیتوے چطرائی کے ساتھ اپنی پاری کا پردرشن کیا 75 گندوں میں کھیلے گئی ان کی اٹھانوے رن کی ایننگ، ٹائمنگ، پلیسمنٹ اور ڈیٹرمنیشن کی ایک ورلڈ کلاس پرفارمنس تھی تندلکر دوارہ کھیلے گئی کلاسک سٹروکس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا جس نے پاکستانی آکرمنٹ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی تندلکر نے پاکستانی بولرز کی ہر چال کا قرارہ جواب دیا اور ان کی پیس اٹیک کو پوری قرب برباد کر دیا ان کے کور ڈرائی، فلیک اور بہترین لیک گلانس ایک ایفرٹلیس فلو میں نکل رہے تھے جس نے ایک الگ ہی سما بان دیا تھا جتنے بھی لوگ جہاں بھی یہ میس دیکھ رہے تھے وہ کیول ان کے اس خوبصورت بیٹنگ پر ہی فیدہ نہیں تھے بلکہ سچن نے جس جو ساہر سے ہائی پریشر سیچویشن کا سامنہ کیا تھا اس کے وہ قائل ہو گئے تھے ان کے اس پاری نے سبھی کے دلوں پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑ دی تھی حالکہ نیراشہ تب ہوئی جب سچن کیول دو رنوں سے اپنا شتک بنانے سے چھوک گئے اور اب کرکٹ کو ہم تھوڑا 360 ڈگری اینگل پر گھوماتے ہیں اور چلتے ہیں ورلڈ کپ 2015 کے اس مقابلے میں جہاں دکشن افریقی بلے باز اے بی ڈی ویلیرز نے اپنی پاور ہیٹنگ اور انویشن کا بہترین پردرشن کیا تھا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر ویسٹن ڈیز کے اگینسٹ ان کی اس پاری نے کرکٹ کی لیمٹیشنز کو نیس طرح سے ڈی وی لیٹس کی یہ وہ پاری تھی جس نے فینس کے ساتھ ساتھ ویروڈی ٹیمز کو بھی حیران کر دیا تھا ویسٹن ڈیز کے دیئے 408 رنوں کے لکشی کا پیچھا کرتے ہوئے دکشن افریقہ 146 رنوں کے سکور پر اپنے تین وکیٹ کھو کر ایک مشکل سیچویشن میں تھا پر اس کے بعد میدان پر اینٹری ہوئی مسٹر 360 کی اور جس کے بعد شروع ہوا کرکٹ کا اصلی جادو اس میچ میں ڈی وی لیٹس زوارہ کھیلی گئی ماتر 66 گیندوں میں 162 رنوں کی نابات پاری ان کے ایکسٹر آرڈنیری سکلز اور دو ساس کا پردرشن تھی ڈی وی لیٹس کی پاری میں کلاسیکل کرکٹ شاکس کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے سٹروکس کا مشرن بھی دیکھنے کو ملا اور جس کا نتیجہ یہ رہا کہ فیلڈنگ کر رہی ویسٹر ڈیس کی ٹیم ہلپ لیس اور کلولیس نظر آنے لگی ڈی وی لیٹس نے میدان کے سب ایکونوں میں باؤنڈری لگائی اور لگاتار گیپ ڈھونڈنے اور اپنی مرضی سے گیند کو باؤنڈری پار کرانے کی اپنی ایبیلیٹی کا پردرشن کیا ڈی وی لیٹس نے کیول باؤنڈ گیندوں میں اپنا شتک پورا کیا جو اس سمیں ویشو کپ اتیاز میں سب سے تیش شتک تھا ان کی اس اویشو سنی پاری نے دکشن افریقہ کو پانچ ویکٹ پر چار سو آٹھ رنوں کے چوکاں دینے والے سکور تک پہنچا دیا اور جو ویسٹر ڈیس کے لیے اسمبو ثابت ہوا اور اب بات کرتے ہیں اس مہانپاری کی جو کھیلی گئی تھی ایک ماہ مقابلے میں سن دوہزار گیارہ ویشو کپ کے فائنل میں جہاں انیس سو تیراسی کے بعد سے بھارت کے اٹھائیس سالوں میں اپنے پہلے ویشو کپ ٹائٹل جیتنے کی تلاش ختم ہوئی تھی اور جو نکلی تھی بھارت کے کرشمائی کپتان اور ویشو کپ دوہزار گیارہ کی جیت میں آپکرشن کا مکھے کند رہے مہیندر سنگھ دھونی کے بلے سے لیکن یہ جیت اتنی بھی آسان نہیں تھی کیونکہ مومبئی کے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں شرڑنکا کے اگنسٹ کھیلے گئے اس میچ میں جب بھارت جیت کے لیے ضروری دو سو پچکتر رنوں کا پیچھا کر رہا تھا تو ایک سمیں پر جب ویرات کو لی کا وکٹ گرا تب بھارت لگ بگ دباؤ میں آ گیا تھا لیکن اس سمیں مہیندر سنگھ دھونی نے ایک کپتان کی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنے کو بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا اور اوناسی گندوں میں ایک کیانوے ناباد رنوں کی ویشو کپ اتھیاس کی سب سے پرتشتید اور کبھی نہ بھلائی جانے والی وہ پاری کھیلی جس نے بھارت کے اٹھائیس ورشوں کے لمبے انتظار پر پونڈ ویرام لگا دیا دھونی اپنے اس ایک کیانوے رنوں کی پاری میں کیلکیلیٹڈ اٹیک اور بے جو ٹائمی کا پردرشن کرتے ہوئے سادھانی پور وقت بھارت کو لکشے کی طرف لے گئے اور آخر میں انہوں نے جیت سنشت کرنے کے لیے زوردار چھکا لگا کر کھیل کو بہترین انداز میں سمابت کیا اور کرکٹ وشکاپ میں کھیلی گئی نرڈائک پاریوں کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے ایسی اور بھی بہترین پاریاں اتھیاس میں کھیلی گئی ہیں اور بھوشے میں بھی کھیلی جائیں گی جو سمیں سمیں پر ہم آپ کے لیے آگے بھی لاتے رہیں گے لیکن آج آپ کو ان میں سے کون سی پاری سب سے یادگار لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور تبادی اور ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگری ویڈیو کے ساتھ تک تک اس ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لیے آپ کا آبھار دھنیواد اینڈ جائیں